زلا کلکٹر میدک مشٹر راجر شیشاہ ای ای ایس نے کہا کہ کسانوں کی جانب سے اناج کی خریداری کی جا رہی ہے جس کی انہوں نے محنت اور تاخیر کے بغیر کاشت کی ہے اور تمام احددار اناج کی خریداری کے عمل میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ملرز اناج کو جلدی اتاریں اور فوری طور پر لاریاں بھیج دیں تو وہ دوبارہ اناج لوڈ کر کے بھیج سکتے ہیں اتوار کو ڈشٹک سیول سپلے آفیسر مشٹر سری نیواز کے ہمراہ انہوں نے شیومپیٹ منڈل سنٹر میں سری وینکٹ ارمنا ریسمیل پیک سنٹر گودامو میں نٹراج ریسمیل کے علاوہ آئی کے پی سنٹر نرساپور میں شیوسائی ریسمیل جائے کرشنا الومونیم فیکٹری کا دورہ کیا جو فیلحال بند ہے اور گودامو کے طور پر استعمال ہو رہی ہے موہن اگروال شگر فیکٹریوں میں زخیرہ شدہ اناج کا انہوں نے جائزہ لیا اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ کسانوں کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اگائے گئے اناج کا ایک ایک دانہ خریدیں گے وہ تحمل سے کام لے اور عام سوالوں کے معیار کے مطابق معیاری اناج بغیر نمی اور رسیوں کے مراکز تک پہنچائیں ان کا کہنا تھا کہ مین بیگز کی کوئی کمی نہیں ہے اور وقتاں فوقتاں لاریوں کی نگرانی کی جا رہی ہے انہوں نے حکم دیا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو متعلقہ تحصیل دار ٹرانسپورٹ آفیسر اور پولیس کے تعاون سے گاڑیوں کا بندوبست کریں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر خریداری مراکز میں یا برج کاؤنٹر کے راستے میں وزن میں کوئی فرق نظر آئے تو کلکٹریٹ میں کنٹرول روم کے موبائل نمبر پر کال کرتے ہوئے اس کی اطلاع دیں سنٹر کے منتظمین کو ہدایت کی گئی کہ وہ خریداری مراکز میں تمام بنیادی سہولتیں قائم کریں اناج کو فوری طور پر ملاؤں تک پہنچائیں اس موقع پر ان کے ہمراہ مختلف محکومی جات کے عالی اہدداران منڈل سپیشل آفیسر مشٹر نرسیہ تحصیل دار سری نوازچاری انجنیلو ایمپی پی حری کرشنا شیوانپیٹ ایمپی پی نرساپور شیوانپیٹ پی ایکس چیئرمن راجو یادو اور دیگر افراد کلکٹر میدک کے ہمراہ شریک رہے آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی ریپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے